اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھائی گھونچو ایک بات بتا یہ جب تو روز صبح میں اٹھ کے مو اٹھا کے آ جاتا ہے ناشتہ بنا رہی ہے کوسر یہ بنا رہی ہے کوسر وہ بنا رہی ہے کبھی پٹارہ کبھی دکھا دیا کر یہ والا سین صبح صبح میں جب پٹارہ وہاں پہ ٹانگیں اٹھا کے سوتے رہتی ہے تو تو بھاپ کے ادھر آتا ہے ناشتہ کرنے کے لیے ہے نا اور کوسر کی بڑی برائیاں کرتی ہے وہ لیکن کوسر کی طرح کبھی بن نہیں سکتی ہے ایکٹنگ تو کوسس کرتی ہے کرنے کی لیکن بن نہیں سکتی وہ اب بتاؤ کہ کوسر کی کیا ہی برائی کرے کوئی اب یہ پرفیک بیوی نہیں ہے پرفیک ماں نہیں ہے پرفیک ایک ہاؤس وائپ نہیں ہے صرف بولنے سے نہیں ہوتا پٹارہ انسان کو جب نجر آتا ہے نا تو انسان خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ یہ پرفیک وائپ پرفیک ماں اور ایک ہاؤس وائپ ہے یا نہیں ہے کوسر کا گھر دیکھ کتنا زیادہ صاف سترہ پڑا رہتا ہے اس کا بچہ کتنا صاف سترہ پرفیک کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھے کہ بہن بہن کر کے رو رہا ہو اور اس کا ہزبین کو دیکھ صبح میں اٹھ کے ناشتہ بنا کے کھلاتی ہے وہیں اگر تو اپنے آپ کو کمپیر کریں گی تیرے بچوں کو دیکھ کے طرف آتا ہے کہ ان کے بال تلقے نہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں تو خود موں سے بول رہی ہے کہ میرے گھر میں میز پھیلا ہوا رہتا ہے میرے گھر میں کچھرا پھیلا ہوا رہتا ہے میں دھیان نہیں دیتی ہوں پٹارہ تیرے گھر میں نوکر ہو کے بھی تو اپنے موں سے بتاتی ہے کہ تیرے گھر میں کچھرا رہتا ہے تیرے کو صرف ایک روم میں بیٹھ کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کیا کام کر رہا ہے کہاں پہ کتنی سفائیاں ہیں ہر ایک جگہ پہ تنے سی سی ٹی ویاں لگا کے رکھیے سوچ پھر بھی تیرا گھر دیکھ اور کوسر کا گھر دیکھ تیرے گھر میں ہر ایک چیز ہے ہر ایک سوک سوویدہ ہے پھر بھی تیرا گھر دیکھ اور کوسر کا گھر دیکھ تیرا گھر اتنا بڑا ہے بنگلو ہے بنگلو پھر اور کوسر کا گھر دیکھ لے اتنا سی گھر ہے پھر بھی تیرا گھر دیکھ اور اس کا گھر دیکھ تو اتنی امیر اتنی پیسے والی ہو کے تو بول رہی ہے نا میں سیٹل ہوں تو سیٹل ہو کے بھی نا بہت زیادہ گریب بہت زیادہ گندی بہت زیادہ باس مار ہوئے اور کوسر کو دیکھ اور تو یہیں سے پکڑی جاتی ہے کہ روز گونچو ناشٹہ کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچا ہوا رہتا ہے اور یہ اس کی مجبوری ہے پٹارہ کیونکہ پورا دن تو 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 اپنے کام کے لیے اپنے دکھاوے کے لیے اپنے ویڈیو کے لیے گونچو کو رکھتی ہے ساتھ میں صبح صبح میں تو اس کو اپنے ساتھ رکھی نہیں سکتی ہے کیونکہ تو سوئ یہ ہوئی رہتی ہے تو تو ناشٹہ وغیرہ تو دور کی بات ہے تو تو اس کو کھانا تک نہیں دیتی ہے کب چاہ تککی بنا کے نہیں دیتی ہے تو وہ ٹیم پہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے لیے وہاں پہ جاتا ہے وہ ٹیم پہ تجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تُنہیں یہ نہیں بولی کہ مجھے بہت جلن ہوتی ہے جب وہ وہاں پہ ناشٹہ کرنے جاتا ہے یہ بھی تو بولتی نا پٹارا پھر لوگ تجھ سے صحیح والا سوال کرتے تُنہیں کیا بولی وہ وہاں پہ سونے جاتا ہے نا تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے مجھے جلن ہوتی ہے واہ مطلب ایک رات ادھر ایک رات ادھر جو تُنہیں پورگرام رکھی ہے تو تُو چاہتی ہے کہ وہ کوئی بھی رات کو ادھر نہ جائے صرف کھانے پینے کے لیے ادھر جائے کپڑے اتارنے کے لیے گندے کپڑے وہاں پہ چھوڑنے کے لیے ادھر جائے لیکن رات کو وہ رکھنے کے لیے نہ جائے واہ پٹارا دوگلی عورت پھر یہ گونچو بھی کتنا زیادہ گھٹیا آدمی ہے اتنا گندہ آدمی ہے کہ اسے مطلب نکلوانے کے لیے جاتا ہے ایک اثر کے پاس میں اس کا بچہ اتنا حسمو کتنا پیارا ہے اس ویڈیو میں وہ بچہ اسے ہاتھ اٹھا اٹھا کے گونچو کو بول رہا ہے کہ مجھے لے لے مجھے اٹھا لے تو یہ اس کو باتیں کر رہا ہے کہ باہر دیکھو گاڑی آری جا رہی ہے یہ دیکھو وہ دیکھو اچھا تم ایسے کروگے بڑے اوکے تم پہنچ چلوگے تم کھیلنے جاؤگے لیکن اس کو نہیں اٹھایا تو نہیں اٹھایا اتنا یہ کوئی نالیک آدمی ہے اور وہاں پہ وہ گھوڑیوں کو اٹھا اٹھا کے کندوں پہ بٹھا بٹھا کے ناستے رہتا ہے اتنا بے شرم ہے پھر بھی پٹارا بولتی ہے کہ میرے بچوں کو پیار نہیں کرتا میرے بچوں کو پوستا نہیں ہے گھٹیا عورت دیکھ لے کہ اس کا بچہ ہونے کے باوجود وہ اس کو نہیں اٹھاتا ہے اور تیرے تو کس کس کے بچے ہیں ان کو اٹھا اٹھا کے ان کو اپنا نام سکھ کے دے کے رکھا ہے اس سے زیادہ وہ تیرے لیے کیا ہی کرے اور بول رہی ہے کہ کوئی تیرے ساتھ وفادار نہیں ہے گھٹیا عورت تو کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہے حالانکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کھانے ٹھوسنے وہ کاؤسر کے ادھر آتا ہے نہانے دھونے کاؤسر کے ادھر آتا ہے لیکن کام کس کے گھر کا کر رہا ہوتا ہے پٹارا کے گھر کا دن رات اس کو بھینسے کو لے لے کے چھوڑ کے آئیں گا اس کے بچوں کو ہسپٹل لے کے جا یہ کر وہ کر باہر کے سارے کام کر سبزی لا پتہ نہیں تیل مطالعے یہ وہ گھروسری سارا پوچھ اگر ایک بھی مطالعہ کم ہو تو فوراں اس کو بھیجتی ہے کہ جا کے لے کے آ اور وہ گینڈا جاتا ہے لے کے آتا ہے پھر اس کی موٹر چالو کرنا پھر پودے پہ یہ کٹائی کرنا ہے وہ چھلائی کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس کی گاڑیاں ساف کر اس کی گاڑیاں دھلا کے لا سارا نوکر بن کے اس کے گھر کا کام کرتا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کو فکر بھی ہوتی ہوگی کہ کوسر کے گھر میں پانی بھرا ہوا ہے کہ نہیں ہے اس طریق خراب ہے کہ صحیح ہے وہ کر توٹا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو کوئی چیز کی فکر نہیں سبجی ترکاری بھاجی راشن ہے کہ نہیں ہے اس کو کوئی چیز کی فکر نہیں جب پورا قتم ہو جاتا ہے دو دن تلت کے کوسر بھوکی مرتی ہے تب یہ راشن لاکے ڈالتا ہے وہ بھی جب وہ تھوڑا بہت گھسہ کرتی ہے تو جائر سی باتیں بھوک سے پھر انتران بھوکسہ ہی کریں گا دو تین دن کا بھوکا رہیں گا تب جا کے اس کو جراس ہی راشن لاکے دیتا ہے اور یہ کیا بلتی ہے مجھے بہت جلن ہوتی ہے وہ مہا سونے جاتے ہیں در پٹے مو تیرے منوس اور یہ بھی دیکھو کہ یہ گھر پہ جاتا ہے تو کوسر ہستی ہے مسکراتی ہے کس طرح سے وہ ٹریٹ کرتی ہے جیسے ہی بلیں گا چائے بناو فورا اٹھ کے بھاگتی ہے کھانا بناو فورا لاکے دیکھتی ہے اور وہیں پہ پٹارا کو دیکھ لو ایکٹنگ ہی نہیں ختم ہو رہی اس کی ایکٹنگ ہی نہیں ختم ہوتی ہے گھٹیا عورتی اور کوسر کو دیکھو اپنا کبڑ بتا رہی تھی کتنے اچھے سے سارا کچھ اس نے ارینج کر کے رکھی ہوئی ہے کتنے اچھے سے وہاں پہ گھونچو کے کپڑے اتری ہوئے اور ہینگل میں لگے ہوئے سمجھ میں آرہا تھا یار کے ہزبینڈ کے کپڑے اور وہیں پہ اگر پٹارا کو دیکھو تو اس کے کبھاٹ اتنا جیادہ گندہ اتنا جیادہ میسی پڑا ہوا رہتا ہے اور گھونچو کے کپڑے جرہ پٹارا دکھائے نا پٹارا دکھائے کبھاٹ کھول کے کہ گھونچو کے کپڑے کہاں ہیں یار دیں آپ لوگوں کو جب یہ شیفٹنگ کر رہی تھی تو گھونچو کے لیے کبھاٹ ہی نہیں تھا جگہ ہی نہیں تھی وہ بچوں کے کبھاٹ کے کہیں پہ سائیڈ میں ایک آدھ ڈرو کھالی تھا نا تو اس کے اندر اس نے رکھ لیا تھا اور یہاں پہ دیکھو اسپیشل جگہ پہ یہ ٹنگا کے رکھی پٹارا اس کو بولتے پرفیکٹ وائپ اپنے بچوں کے کپڑے دے اس نے کتنے اچھے سے رکھی ہے ہر ایک چیز کوثر میں پرفیکٹ ہے مجھے پتہ ہے تو جو بہت جلن ہوتی ہے کوثر کی تاریف کرو تو لیکن تو کچھ کمپیر کرنا اپنے آپ کو تیرے میں ایسا ہے کیا جو ہم تاریف کرے تیری تیرے میں سونا گھٹیاں بنا کرنا جھوڑ بولنا یاشیاں کرنا یہ سب کی علاوہ تیرے میں کوئی خوبی نہیں اور یہ خوبی نہیں یہ لانات ہے تیرے پر اور جہر سی بات ہے کہ وہ بھاگ بھاگ کے ادھر نانے آتا ہے ادھر کھانے آتا ہے ادھر ناشتہ کرنے آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں بھی ٹیس ہوگا ہے نا کپڑے ساکھ سترے پہنتا ہے کبھی ہم نے نہیں دیکھے اس کے کپڑے اسطری نہیں ہوئے ہوئے رہتے ہیں یا داگ دبے وغیرہ رہتے ہیں تو ایسے ہی چاہیے پٹارا ہجبینڈ کو ایسی ہی وائف چاہیے جو بہت اچھا کھانا بناتی ہو جو خیال رکھتی ہو بھلے ہی اس موٹے سانڈ کو ابھی قدر نہیں ہے نا لیکن ایک نا ایک دن ایسا آئیں گا نا کہ اب دیکھیں گے کہ وہ کاؤسر میں اور پٹارا میں جب چناؤ کی باری آئیں گی نا تو وہ کاؤسر کو باری آئیں گی نا جب مطلب کے پیسہ چھوڑ کے عجددار اور ایک اچھی وائف کو چننے کی باری آئیں گی نا تو وہ کاؤسر کو ہی چننے گا دیکھ لینا کیونکہ تیرے جیسی عورت ہے نا پٹارا صرف اور سریف پیسے کمانے کے لیے اچھی لگتی ہے گھر کی عجد بنانے کے لیے نہیں اچھا گھنچو بتا رہا تھا کہ کوئی کام وغیرہ ہوگا یا بچوں کی چھٹیاں وغیرہ پڑیں گی تو میں گاؤں کا چکر لگا کے آنگا ساتھ میں کوئسر کو بھی لے کے جاؤں گا کوئسر کو بھی چکر لگا کے لاؤں گا مطلب کے پٹارا چاہتی ہے کہ کوئسر گاؤں چلی جائے اور ان لوگوں نے فلان بنا لیے کوئسر کو گاؤں بھیجنے کا پتہ نہیں یہ عورت کتنا شیطانی دماغ یوز کرتی ہے کتنی شیطان عورت ہے مطلب کہ وہ عورت کے پیچھے پڑی ہی ہوئی ہے اب وہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی بھی ایکسیپ کرنے کو تیاری نہیں ہے کہ تو کوئسر کو دکھائے تو یہ بیٹھ کے اب اس کو واپس بھیجنے کا پلان بنا رہی ہے دیکھ لو ابھی اس نے ہنٹ دے دیا ہے نا اب کچھ دنوں میں کوئسر گاؤں جائیں گی اور پھر یہ اس کو جلدی آنے نہیں دیں گی کچھ نہ کچھ کر کے یہ اس کو جرور گاؤں بھیجیں گی کیونکہ اس کا یوز نہیں کر پا رہی ہے نا تو کوئسر کو گاؤں یہ جرور بھیجیں گی اور پھر آنے نہ آنے دینے کی پوری کوشش کریں گی لیکن گونچو میرے خیال سے لے کے آئیں گا کیونکہ گونچو کا کھانا نانا دھونا کپڑے لتے سب کچھ کوئسر کر رہی ہے اور وہ اس چیز سے بہت خوش ہے تو وہ پٹارہ جیسی عورت کے چکر میں بلکل بھی اپنا کھانا نہیں حرام کریں گا وہ لے کے آئیں گا جرور لیکن پٹارہ پوری کوشش کریں گی کہ وہ نہ لے کے آئے اب دیکھتے ہوتا ہے کیا دیکھو پٹارہ اپنے ویڈیو میں کیا بول رہی تھی کہ میرے ادبین کچھ کام سے باہر گئے ہوئے جبکہ وہ اس کے ہی کام سے باہر گیا تھا پٹارہ کو آئی فون ریپیر کروانا تھا جس کی وجہ سے وہ باہر گیا تھا اور یہ اسے جتا رہی تھی جیسے پتہ نہیں کوسر کے کسی کام کے لیے گیا ہے یا کوسر کے پاس چلا گیا ہے اور یہ عجیب لگا دیکھ کے کہ وہ پیدل جانے کی بات کر رہا تھا کہ میں پیدل جا رہا ہوں اور پھر آنے کے ٹیم پر مجھے لگتا ہے پتہ نہیں وہ کوئی کیپ وغیرہ سے جیسے اللہ جیسی جو بائیک وغیرہ ہوتی ہے اس سے وہ واپس آیا مطلب کہ تیری بائیک کہاں چلی گئی گھونچوے کیونکہ کار تو تو لے جا سکتا نہیں تھا وہ پٹارہ لے کے جانے والی تھی کسی سے ملنے کے لیے تو تیری بائیک کہاں چلی گئی تھی جو تکو مجبوری میں پیدل جانا پڑا رمجان تیرے ساتھ بھی نہیں تھا رمجان کہاں گیا تھا پٹارہ کو چھوڑ کے بڑی یہ ٹیم پہ رمجان کہاں گیا اب تھا سوچنے والی بات ہے نہیں میں اس کے رمجان پٹارہ کے ہی ساتھ تھا اور ان لوگوں نے اس کو چھپائے بتاؤ کتنے بڑے فراود ہیں نا ہی لو فراود تو ہے کبھی تو پٹارہ نے رمجان کو دکھائی نہیں ایسے تو اس کے سامنے سینہ کھول کھول کے جاتے رہتی ہے لیکن اس ویڈیو میں اس نے اس کو چھپائی ڈال میں کالا تو ہے اور اب یہ بہت زیادہ ایکٹنگ کریں گی بہت زیادہ چھپانے کی کوشش کریں گی آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا اسے لیکن کچھ نہ کچھ گڑبر تو ہوئی یہ پیچھے سے ویسے قسمت کھل گئی گونچو تیری جو پٹارہ تیرے ویڈیو میں آگئی تیرے کو تھمنی لگانے کے لئے دے دی تیرے کو آج مجھے ہی مجھے بھئی آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کیونکہ لوگ باتیں کرتے ہیں میں بھی باتیں کرتی ہوں کہ دیکھو کاؤسر کا تھمنی لگتا ہے کاؤسر کو دکھاتا تو اس کو بہت ویوز آتے وہیں پہ ملیشیا والا اور تھائی لینڈ والا اگر آپ لوگ جا کے ویڈیو دیکھ لو تو اس میں بلکل بھی ویوز نہیں آتے تو یہ جلن میں یہ عورت نے اس کے ویڈیو میں اپنا تبوتہ دیا ہے تا کہ لوگوں کو یہ لگے پٹارہ اس میں ویوز آئے نہیں پٹارہ تیری وجہ سے ویوز نہیں آرہے گونچو کو گونچو کو ویوز آرہے تھے کوثر کی وجہ سے اور آگے بھی ویوز کوثر کی وجہ سے ہی آئیں گے اور تو پٹارہ تیری عقا تی گھٹیا عورت تی دیکھ دیکھ کہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ تو اس کی وائپ ہے ایسا لگ رہا تھا تو کوئی تو تو آیف ہے پٹارہ نے یہ بولی کہ ہم لوگ ہائیلینڈ یا ملیشیا پتہ نہیں کہیں پہ بیچ پہ گئے ہوئے یہ ہے نیو آئیپ لینا ہوگا نیو اس نے یہ ڈرام کی کوئی اس کا فون خراب وراب نہیں تھا جبر جسی کا ڈرام کروائی ہے اس نے نیو فون لینے کی لیے بہانہ رہے تو پٹارہ بہانے کرنے کی جروعہ نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ تو کتنے پیسے برباد کرتی ہے تھوڑے دن میں دیکھنا ہی آئی فون لنگ نیو والا اچھا پھر اینڈ میں اس نے رمضان کو دکھایا رمضان تھوڑا تھی ایسا مطلب وہ لگ رہا تھا اس کے موں سے کہ جیسے شرمندہ ہوتے ہیں نا اس طرح کا وہ کچھ کر رہا تھا ایکٹ تو یہ اس کو بول رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے تو گھر میں سب پیسے ہے گھر میں بات ہو گئی سب سے اس طرح کی بات کر رہا تھا مطلب کہ پتہ رہا تو جو وہ توایا فلا ایکٹ کر رہی تھی وہ رمضان کو دکھانے کر رہی تھی اب جائر سی بات ہے کہ رمضان گھر میں تھا تو رمضان کے ساتھ اکیلی بڑی گھٹیا اور گندی فیملی ہے پٹارہ تیری اور تو سب سے بڑی گھٹیا اور گندی عورت ہے تو لوگ رمضان کو بول رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے کوئی بات نہیں سب جنہیں آتے ہیں پٹارہ کی بجا کے چلے جاتے کوئی بات نہیں کیا ہو گیا تیرے ساتھ میں جڑا دیئے تو ارے وہ تو سچ میں جا کے جیجا کے ساتھ میں سوکے آتی ہے کوئی بات نہیں میں اس کو ہمیں سب بولتا ہوں کوئی بات نہیں کیا ہوگیا سوکے آگئی اچھا پڑوسی کا بچہ پیدا کر دی کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے ایسا گھونچو بے شرم دلے اب یہاں پہ آپ لوگ یہ سوچو کہ پورے خاندان سے یہ بزلہ لینے میں لگے رہتی ہے لڑنے میں لگے رہتی ہے لیکن اس کے لئے الگ رول کیوں کہ جانے دو کوئی بات نہیں اس کے لئے الگ رول کیوں کیونکہ پٹارہ اس کے بینہ نہیں رہ سکتی پٹارہ کا علاج کر رہا ہے وہ سمجھا رہی ہے آپ لوگوں کو کس چیز کا علاج امہ نے کیا بتائی تھی امہ نے بتائی تھی نا اس کو عوض کی بیماری ہے تو اس چیز کا نا علاج کر رہا ہے وہ اس کے لئے نا امہ اس کو وہاں پہ رکھے گئی ہے اور یہ کبھی بھی اس کو جانے نہیں دیں گی اگر یہ اس کو جانے دیں گی نا تو پھر بابر کو ہو سکتا ہے کہ یہ فتال ہے بابر کے ساتھ میں یہ چار گھنٹے نکال لیں پھر بابر کی بیوی آ جائیں گی کیونکہ ابھی آس پاس میں کوئی رشتے دار ہے نہیں رہ رہ کے کھلی ایک بابر ہے تو یہ کس کے ساتھ مقالق کریں گی بابر کے ہی ساتھ کریں گی نا تو اس کے لئے رمضان کوئی لوگ نہیں جانے دیں گے تاکہ بابر کا آپ گھر نہ خراب ہو تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے رمضان کو مات کر دیئے رمضان کو بول دیئے کوئی بات نہیں ہوتا رہتا اللہ کا دیل آنا تے ترے پر گھنچوے ویسے ایک بات بتا کہ رمضان نے تو کچھ نہیں بولا تھا پٹارہ کے لئے اور نہ ہی اس نے ایسی کوئی بیان باجی کی نہ اس نے اس کا نام تک کے نہیں لیا پھر بھی تم لوگوں نے اتنا اس کو جلیل کروا ہے اپنے سپورٹروں سے اتنی گالیاں کلوا ہے اس کے اوپر ویڈیوز بنوا ہے تیری بیوی آ کے کمیونٹی لگا رہی ہے تیری بیوی آ کے ویڈیو بنا رہی ہے اس طرح کی ساری حرکتیں کر رہی ہے اس کی گلتی کیا تھی بھئی صرف اور صرف تم لوگوں کو اس کو جلیل کر کے جیتے پہلے آنیتا کو جلیل کیے تھے جیتے پہلے تم لوگوں نے کانٹینٹ بنا کے دو بار اس کو اور آنیتا کو جلیل کیے تھے ویسے ہی کانٹینٹ بنا کے ابھی رمضان کو تم لوگوں نے جلیل کیے ویوز کھائے اور اب بول رہے ہو کوئی بات نہیں مطلب ڈالر تم لوگ کماؤ جلیل کوئی اور ہو بات میں مافی بھی کوئی اور مانگے اور تم لوگ آ کے بڑے ہی شانے بن کے یہ بولو کہ کوئی بات نہیں لکھ دی لانت ہے تم لوگوں کے اوپڑ تو چلو اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ویڈیو کیسے لوگی کامنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا میں تین نیکسٹ ویڈیو میں لہا پیس